ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ خاجہ صاحب رفیق کے لیے یہاں پہنچے ہیں تو ان کے کیا تاثرات ہیں جی میں خاجہ صاحب کے لیے یہ ایک تاثرات رکھتا ہوں کہ خاجہ صاحب صاحب رفیق پاکستان کا ایک دوشن ستارہ ہے اور وہ جو وہ شخص ہے جو اس پاکستان کا درد رکھنے والا آدمی ہے اور وہ شخص ہے جس نے پاکستان کے اندر جو بھی قدم اٹھایا ہے وہ نظریاتی طور پر اٹھایا ہے اس کے والد صاحب نے شہادت دی اس پاکستان کی بہتری کے لیے اور آج جب اس کے ایک پورٹ فولیو دیا گیا ہے وہ بزارت کا تو اس میں بھی اس نے کام کر کے دکھایا ہے کیونکہ وہ پاکستان کا نظریاتی اور نواز شیف کا پکا سپائی ہے اور اس کے لیے میں ملتان سے یہاں آیا ہوں اور ملتان سے آ کر اور بہت ہمارے ساتھی بھی یہ ملتان سے بہت سارے آئے ہیں اور ہم یک یکی کے لیے ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ کامیابی ان کا مقدر جو ہوں لیکن نیب ان کو پوچھ رہی ہے پیراغن سٹی کا نام ان کا آ رہا ہے اور پھر یہ ریفننس ہو رہے ہیں یہ اس پہ ان کو کھل کر وضاعت کرنی بھی چاہیے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں درخواست دینے اور ابھی بھی وہ اپنی زمانتی درخواست جو ہے وہ لے کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے اس پہ میں یہی کہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ انیسیو نیانوے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شیف کے اوپر بھی ایک تیارہ کیس بنایا گیا تھا وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا کہ یہ پیراغون سٹی کا اگر معاملہ ہے تو انہوں نے کھل کر دیئے ہیں انہوں نے اپنے کاغذہ سب کے سب دے دیئے ہیں ایک یہ پاکستان سے جو اس وقت ان کی کوشش ہے کہ ایسے لوگ اسمبلی میں نہ پہنچے جو اس پاکستان کی آواز اٹھانے والے ہیں جو اس جمہوریت کی آواز اٹھانے والے ہیں جو جمہوریت کو آگے لے کے جانے والے لوگ ہیں وہ ان کی کوشش ہو رہی ہے ایسی سوچ رکھنے والوں کی ایسی سمجھ رکھنے والوں کی جو اس پاکستان کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں حوزیر اقلاعات خواد چودری ابھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں فارورڈ گروپ موجود ہے اور وہ جب چاہیں وہ اپنے ساتھ لے سکتے ہیں وہ ابھی ٹھہرے ہوئے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے وہ ان کے خواب خیالی ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں اور وہ جتنا کوشش کر سکتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ جو جانا چاہتے ہیں وہ چلا جائے لیکن الحمدللہ اس وقت بمضبوط ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ٹوٹ کر بندے آئے ہیں ہمارے بندہ کوئی نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف یہ پہلے سو دن کا منشور بھی ہے ایک جنوبی پنجاب چونکہ آپ ملتان سے ہیں یقیناً وہاں کا جو ملتان ڈیرہ ہے غازی خان بہاولپور اور گیارہ ازلا مل کے ایک جنوبی پنجاب صوبہ محاج بھی بنا ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف خاص اور پر اس پر بات بھی کر رہی کہ ہم وہ اس پر کریں گے عملی اقدامات اٹھائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا خاص اور پر اس پر کیا موقف ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا آپ کا پتا ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں پنجاب اسمبلی سے صوبہ باولپور اور صوبہ جنوبی پنجاب کا قرارتادے پاس کیوں ہی تھی لیکن جو نہیں بنانے والی لوگ ہیں وہ ہی ان کے آگے جو ارکاوٹیں بن کے ہیں آج بھی آپ دیکھیں گے تو ان کا کوئی نعرہ ہے ان کا کبھی بھی یہ سٹانس نہیں ہے اور نہ وہ کبھی بنائیں گے اس قسم کا جب بن جائے گا تو ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھ لیں گے کہ جب وہ اس کو آگے لے کے آئیں گے ان کے پاس کوئی ایسا ایسیو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جنوبی پنجاب کو آگے لے کے جا سکے جائے گا لیکن یہاں سے ابھی وزیرا لہبارہ پھر وحمد تک پہ جائے گا وہ ہے کبھی کبھی دیسا نہیں کریں گے وہ صرف ایک نعرے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کونسی بات ہے انہوں نے جو آپ ابھی سعود ان کا پروراں دیا ہے ان اس پر کونسی ایسی بات ہے جس پر رونہ پورا یوٹر نہ لیا ہو آئی ایم ایف پہ جانے پہ وہ کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا او تو نہیں جاؤں گا دوب مروں گا آئی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ اسی گنتے لالے میں ڈوب مرے گئے کیا سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے یہ غلطی ہوئی ابتدائی طور پر پانچ سال یا دس سال پہلے کہ انہوں نے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل نہیں کیا اور ایک تیسری جماعت کا وجود اس وقت ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے آج بھی نوجوان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو مامی ویڈی والے نوجوان تھے جو ان کو ابھی سمجھ نہیں ہے جن کے ابھی ووٹ نہیں ہے ان کو اراظب کرنے کی کوشی کی گئی ہے شمک دکھانے کی کوشش کی گئی ہے آپ دیکھتے ہیں نوجوانوں کا مشغلہ کیا ہوتا ہے وہ پیش کر کے وہ لوگ نوجوانوں کو رغل آ رہے ہیں لیکن نوجوان grupo کے ساتھ نہیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پاکستان کی نظریاتی طور پر پاکستان مسلم 아닙نا ان کے ساتھ ہوتے ہوئے نواز شریف کے اور شباہ جیسے دیکھا آپ نے موقع سنا یہاں پاکستان مسلم لیگ نواز کے راہ نمکا اور انہوں نے کھل کر اپنی پارٹی موقع سامنے رکھا ہے اور خاص طور پر آج وہ بڑے اس لحاظ سے پرجوش بھی ہیں کہ خاجہ سعاد رفیق یقیناً آج این ایک سوکتی سے جیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز خاص طور پر دوبارہ جو آگے جائے گی اور ان کا ایک اور جو خدشہ ہے اور جو جس پہ بار بار یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو ریزلٹ ٹرانس میشن سسٹم ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو یقیناً اس پر فوکس رہنا چاہیے تاکہ بخصے بھی محفوظ رہنے چاہیے مجھے یہاں سے اجازت دیجئے اپنا دھیر سرہ خیار کیے اللہ حافظ